سب سے پہلے کہ ہم آگے کی طرف جائیں یہ بڑا ضروری اور اہم ہے کہ ہم ان واقعات جو کہ گزر چکے ہیں اور جو کہ گزر رہے ہیں اور ہمیں آگے کس طرف جانا ہے سب سے پہلے تو میں اپنے قائد عمران خان کی قیادت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جس ثابت قطمی سے جس دلیری کے ساتھ وہ جمبوریت کے لیے پاکستان کے عوام کے لیے ان کے حقوق کے لیے قانون کی حکمرانی کے لیے وہ کھڑے ہیں وہ صرف پاکستان کے عوام کے لیے کھڑے ہیں اور جو کچھ بھی ان پہ سیاسی مقدمات بنا کر ان کو پابندے سلاسل کیا ہے پچھلے تقریباً نو مہینوں سے چیرمین عمران خان کہ نہ ان کے استقامت میں کوئی فرق آیا ہے اور نہ ان کی کوئی ایک ایسی بات سامنے آئی ہے جس سے کہ یہ لگے کہ وہ ان ساری مشکلات جو کہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی پہلے ایسے نہیں ہوا بلکل ہوا تھا زلفکار علی بھٹو کے ساتھ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی فیملی کے بشرا بی بی کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے جو کہ ایک خاتون خانہ ہے اور ان کو چھوٹے کیسز میں انوالف کر کے ان کو بھی جیل بند میں رکھا ہوا ہے اب چیرمین صاحب جو ہمارے میرے خیال میں کہ پاکستان کی تاریخ میں یا ریسنٹ میموری میں اتنا نہیں ہوا ہوگا کہ جتنے سیاسی قیدی اس وقت ہیں اور ان میں 99.9 فیصد کا تعلق پاکستان تاریخ انصاف سے ہے اگر آپ دیکھیں تو کسی کو بھی نہیں چھوڑا گیا خواتین لے لیں یاسمین لے لیں یاسمین راشد کو اسی طرح جو ہماری طیبہ ہیں آلیہ حمزہ ہیں ہمارے اپنے عمر چیمہ ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہمارے اس معزز ایوان کے ممبر ہیں اجاز چودری ان کو پروڈکشن آرڈر ہم نے آپ کو کل بھیجا تھا اور میں امید کرتا ہوں میں امید کرتا ہوں چیئرمن صاحب کہ آپ اس میں اس ہاؤس کیونکہ آپ صرف ٹریجری کے چیئرمن نہیں آپ پورے ہاؤس کے چیئرمن ہیں آپ اپوزیشن کی بھی نمائندگی کرتے ہیں اور آپ ٹریجری کی بھی نمائندگی کرتے ہیں تو ہم یہ آپ سے توقع رکھتے ہیں کہ آپ اجاز چودری کے پروڈکشن آرڈر کے لیے اپنی تمام تر کوششیں کریں گے اور ہم چاہیں گے کہ وہ ہمارے درمیان موجود ہوں چیئرمن صاحب جو پچھلے دو سال میں جو ہوتا رہا ہے اس کی اگر آپ کو کوئی پوائنٹ آف ڈیپارچر یا ایک انیسییشن پوائنٹ کو اگر آپ دیکھ لیں ہم جو جس طریقے سے ہماری حکومت ختم کی گئی اس کی بھی تفصیل سارے پاکستان جانتی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ شروع کہاں سے ہوا وہ تب ہوا جبکہ ہم ایک جمہوری پارٹی ہونی کی حیثیت سے آئین اور قانون پہ عمل کرنے والی پارٹی ہماری جدوجہد کا یہ بنیادی ستون ہے کہ اگر اس ملک نے ترقی کرنی ہے تو وہ آئین اور قانون کی حکمرانی سے ہوگی ہوا کیا کہ ہم نے اپنی گارمنٹس کو پنجاب کی اور خیبر پختنخواہ کی ہم نے ان کو ڈیزولف کر دیا ایس پر کانسٹیوشن بلکل جمہوری عمل تھا جس میں کہ ہم سمجھتے تھے کہ ایک ووٹ پہ بجائے حکومت رکھنے کے ہمیں یہ حکومت ڈیزولف کر دیا اور ایس پر کانسٹیوشن انتخابات نبے دن میں ہونے تھے وہ بجائے اس کے کہ وہ انتخابات کیے جاتے اس میں یہ تو فرض ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان اور باقی جو حکومت ہے کہ وہ سیکیورٹی بھی اور فنڈز بھی اور جو بھی انفرانسٹرکچر جو الیکشنز کو منعقد کرنے میں آتا ہے اس کو کریں لیکن مجھے بڑا افسوس ہے چیئمن صاحب کہ اس کی جگہ ایک انٹیرم حکومت بنا دی گئی ایک کے ٹیکر حکومت بنا دی گئی جس نے پاکستان تحریکی انصاف پہ جو ظلم اور جبر تھا اس میں کوئی قصر نہیں چھوڑی ہمارے ورکرز پہ ہمارے لیڈرشپ پہ جو مظالم دھائی گئے خواتین گھروں میں گھسنا چادر چار دیواری کی وہ وائلیشن اٹھا لینا لوگوں کو یہ سر یہ بجائے اس کے کے الیکشن ہوتے جو کہ آئین کہتا ہے یہ ہم نہیں پاکستان تحریک انصاف نہیں کہتی ہے کہ جی آپ کو الیکشن کرنا ہے کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں نو ہم آئین پہ چلتے ہوئے ہم نے یہ کیا پھر اس کے بعد جب فیڈل حکومت ختم ہوئی اپنا جو انہوں نے تینیور ختم کیا تو اس کے بعد نائٹی ڈیز کے اندر چونکہ ایک دو روز پہلے ختم کر دی گئی تھی تو نائٹی ڈیز کے اندر انتخابات ہونے تھے پھر انتخابات نہیں ہوئے پھر اٹیرم گارمنٹ جو کہ کائین آئین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے چیرمر صاحب اگر ہے تو آپ پلیز ہمیں ہاؤس کو بتائیں کہ یہ آئین میں ہے کہ ایک کیر ٹیکر حکومت جس کا کہ ایک سپیسیفک ٹاسک ہوتا ہے اس کو ایکسپینڈ کر کے ایک غیر اور رائیڈ کیا کانسٹیوشن کو اور ایک ایسی وہ منڈیٹ دیا گیا اس کیر ٹیکر حکومت کو جو کہ آئینی طور پر اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے اب آپ بتائیں چیرمن صاحب کہ جب کوئی بھی ملک یا کوئی بھی سیاسی نظام وہ آئین سے معورہ ہو کے بات کرے گا تو پھر اس ملک کا کیا ہوگا یہ چیزیں ہوتی رہیں اور پھر الیکشن میں بھی سپریم کورٹ جانا پڑا سپریم کورٹ میں فیصلہ کرنا پڑا کیونکہ الیکشن کمیشن نے تو انکار کر دیا تھا الیکشن کرانے سے انہوں نے پھر جب الیکشن اناؤنس ہو گئے پھر بھی جی نہیں بھرا اور ہماری پارٹی کے انتخابات کو غلط قرار دے کے ایک بھانہ کر کے ہم سے ہمارا انتخابی نشان بیٹھ وہ لے لیا گیا اب آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی سیاسی جماعت کا ایک سمبل ہوتا ہے جس کی بنیاد پر لوگ کیونکہ ہمارے ملک میں ناخواندگی اتنی ہے کہ ہمیں ایک سمبل کو دیکھ کے اور ووٹ کرتے ہیں وہ بھی ہمارا وہ کر دیا گیا کہ جی آپ نے الیکشن چمکنی میں کیوں کرایا جیسے چمکنی پاکستان سے باہر ہے اور صاف نظر آرہا تھا کہ وہ ہمیں انتخابی نشان نہیں دیں گے چلیں یہ بھی ہو گیا اس کے بعد ہمیں جو انتخابی وہ تھے ہمیں ایزہ پارٹی تو کنٹیسٹ نہیں کرنے دیا گیا اس کے بعد جو ہم نے ہمیں جو انتخابی نشان دیے گئے وہ مزہ کا خیز تھے گلانی صاحب چیئرمن صاحب آنریبل چیئرمن صاحب آپ کا ایک بڑی سیاسی تاریخ ہے آپ ایک بہت سیاسی ورک کر رہے ہیں آپ آپ جو ہے تو بڑے اس لیول سے آپ نے سیاسی اپنا کیا ہے اور سارے مراحل آپ نے دیکھے ہیں وہاں پہ کیا ہوا کہ جب ہم سے انتخابی نشان چھین لیا گیا اور ہم وہ بچے بن گئے جس کی کی والدین کا آئی ڈی کارڈ آپ کا کیسر کر دیا تو آپ کو نہیں پتا کہ یہ کس کی نمائندگی کرتے ہیں پھر جو انتخابی نشان دیئے گئے وہ انتہائی مزہ گخیت اور کنفیوشن کرنے والے تھے یہ جانتے ہوئے کہ پاکستان کے عوام اتنے زیادہ پڑے لکھے چونکہ اس میں سے اکثریت نہیں ہے تو وہ ان کو کنفیوز کیا جا سکے اور وہ ووٹ نہ دے سکے ہمارے کیئے ریٹس کو آپ نے کسی کو بینگن کا دیا سیمبل آپ نے کسی کو دھول کا دیا کسی کو ٹمارٹر کا دیا کسی کو قدو کا دیا لیکن یہی ٹمارٹر یہی قدو یہی دھول ان نے اس بینگن نے اس کو شکست دی عوام نے یہ ثابت کیا عوام نے یہ ثابت کیا کہ وہ کس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں پاکستان کے عوام کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں سالوٹ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا جمبوری حق استعمال کیا انہوں نے اپنی جو بھی ان کا جو پروٹیس تھا جو اس سسٹم کی اگینسٹ اس کی انہوں نے بجائے اس کے کہ کسی پور تشدد ایکٹیوٹیز میں انہوں نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا اور انہوں نے فیصلہ دیا کہ وہ عمران خان کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں اب جب یہ بھی نہیں ہوا تو پھر ہمیں ریزر سیٹ سے محروم کر دیا گیا جو کہ ہمارا حق بنتا تھا اس سے بھی ہمیں ڈینائی کیا گیا پھر خیبر پختن خواب چیئرمن صاحب مجھے بڑی خوشی ہے بکوز آپ نے ویسی بھی الیکشن جیتنا تھا آپ الیکشن جیتے کیونکہ آپ کی نمیریکل سٹینٹھ بھی تھی اور ہم نہیں اس کو گرنٹس کر سکتے تھے لیکن کیا ہی بہتر ہوتا کیا یہ مناسب ہے کہ ایک ہاؤس آف فیڈریشن جو کہ صوبوں کی بنیادی نمائندگی کو کا ایک ہاؤس ہے جسے کہ پاکستان کی فیڈریشن کا ایک سمبل ہے اس کو ایک صوبے کو محروم کیا جائے ان کے دیس انفرنچائز کیا جائے کہ وہ لوگ اپنے سینیٹرز بھیج سکیں آج کے دن ہمارے جو حیبر پختنخواہ کے سینیٹرز ہیں سر وہ اس ہاؤس میں موجود نہیں ہے یہ بڑے دکی بات ہے یہ بڑے دکی بات ہے کیونکہ اس سے اگر ایک میز ہے اس کے اگر چار پاؤں ہیں اور اگر ایک پاؤں آپ ہٹا دیں وہ سیبل رہی نہیں سکتی ہے یہ ہاؤس اپنے مورلی لیگلی کانسٹیوشنلی یہ اپنے آپ کو بڑا ہینڈی کیپ سمجھتا ہے کیونکہ the house is not complete yet الیکشنز ہوئے باقی بھی house complete نہیں تھا لیکن یہاں پہ ہوئے دیکھیں سر جب تک یہ ساری چیزیں کیا تھیں یہ قانون آئین کی violation تھی اگر تو ہم اپنی آنکھیں بند کر دیں اور ہم do in Rome as the Romans do اور ہم اس کی پاسداری کی بجائے آئین کی اور قانون کی پاسداری کی بجائے ہم اگر ویسے ہی چلتے رہیں گے کہ مطلب ہے کہ جس کی لاتھی اس کی بہنس تو پھر تو سر مطلب ہے کہ یہ معاشرہ تو پھر وہ بن جائے گا ایک معاشرہ نہیں رہے گا یہ ایک unit نہیں رہے گا ہم نے ماضی میں بھی دیکھے ہیں کہ سر ایسے واقعات آئے ہیں جس نے کہ پاکستان کو کمزور کیا ہے اور اور جو affected parties ہوتی ہیں وہ کہاں پہ جاتی ہیں وہ قانون عدالتوں میں جاتی ہیں ہم عدالتوں میں گئے لیکن ہمیں انصاف کیا ملتا جو عمران خان کے cases جس طرح سے چلے جس طرح سے انہیں سزائی ہوئیں وہ سب کے سامنے ہے اس پہ ساری دنیا نے comment کیا ہے یہ سر ہم اس طرح نہیں کر سکتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو elections ہوئے جیسے تیسے بھی ہوئے لیکن form 45 سے form 47 تک کر کے انتحابات کے نتائج کو بالکل بدل کر دیا گیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو یہ جو ہمارے نئے دوست آئے ہیں یہ تو ٹھیک طریقے سے آئے ہیں لیکن جو ان کا electorate ہے جنہوں نے elect کیا ہے ان کو وہ legitimate legitimate نہیں ہیں یہ ایک بڑی ہی غلط بات ہے اور اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ ملک آئین اور قانون پہ نہیں چل رہی یہ جس طرح سے آپ کو دیکھا ہے ساری دنیا میں فافن ہو پٹن ہو کوئی بھی internationally بھی ہو انہوں نے یہی کیا ہے کہ جس طرح سے election کیے گئے ہیں اس پہ سخت اعتراضات ہے ہم چاہتے ہیں کہ ایسے ماحول میں جہاں پہ کہ ایک house میں جو کہ اس کی member ہوں جو کہ بیٹھے ہوئے ہوں ان کو پتہ ہو کہ وہ election ہارے ہوئے تھے ان کو result change کر دیا گیا بلکہ بعض تو ایسے آہ میمبران ہیں ایسے ان کو ان کو بھی سلام کہ جیسے حافظ نعیم وغیرہ جیسے جنہوں کو کر دیا گیا انہوں نے کہا کہ جی ہم جیتے نہیں تھے جیتا یہ تھا ہم نہیں جیتے تھے اور overdraw کر گئے تو جب تک اس ملک میں اس طرح کا نظام چلے گا سر ہم کیا کریں اگر جج صاحبان جو کے لیٹر لیکھ رہے ہیں ہائی کوڑ کے ججز کہ ان کو جو جن حالات میں وہ کام کر رہے ہیں تو بچارے پھر ہم جیسوں کا کیا ہوگا سر ہم ایک پرامن جماعت ہیں جو کہ جس کا کہ سٹرگل ہی یہی ہے کہ اس ملک میں جب تک ایک قانون نہیں ہوگا جب تک آئیند کی حکمرانی نہیں ہوگی یہ ملترکی کر ہی نہیں سکتا آپ دیکھ لیں ہماری جتنی بھی معاشی مشکلات ہیں ہمارے جو معاشرے میں جو ایک جو خوف اور تذبذب کی فضا پھیلی ہوئی ہے یہ اس ملک کو اور جب اس ملک کی سب سے بڑی پولٹیکل پارٹی کا سربراہ جیل میں ہو جبکہ لیڈرشپ کوئی بھاگی ہوئی ہو کوئی انڈرگراؤنڈ ہو کوئی آہ جیلوں میں ہو ہمارے ورکرز جیلوں میں ہیں کیسے یہ ملک میں سیاسی استقام کیسے آ سکتا ہے سر جب سب سے پاپولر لیڈر اور سب سے بڑی پارٹی کا لیڈر ہم الحمدللہ ہم پک اس ہاؤس میں بھی ہمارے جب آ جائیں تو ہمارے جب آ جائیں تو ہمارے بگس پارٹی پارلیمیٹری پارٹی اسی طرح نیشنل اسیمبلی میں ہماری بہت زیادہ باوجود اس کے کہ جو کچھ بھی ہوا ہمارے تعداد بڑی ہے you cannot ignore us let me put it this way we are a reality you cannot set us aside اس ملک کو آگے بڑھنا ہے جو سسٹم ہے وہ عمران خان پر کھڑا ہوا ہے آپ نے دیکھ لیا ہے کہ اس ملک میں آپ نے جو کچھ بھی کیا لیکن چاہے ان کو قدو کا وہ دیا یا بینگن کا نشان دیا آپ نے لوگوں نے اس کو الیکٹ کیا یہ ہوتی ہے کمیٹمنٹ یہ ہوتی ہے عوام کی کمیٹمنٹ with a with a leader with a نظریہ اس لیے اگر تو ہم نے اس ملک کو آگے چلانا ہے ہمارے بڑے چیلنجز ہیں یہ opposition parties یہ sorry treasury کی جو parties ہیں سر ان میں کوئی نہ تو ایک ان کا agenda ہے نہ ان کا کوئی manifesto ملتا ہے یہ جو ہے تو اپنے اپنے بے وفاؤں نے ہمیں یکجا کیا ورنہ تو میرا نہ تھا اور میں تیرا نہ تھا یہ والے صورتحال ہے تو اس قسم کی صورتحال میں ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ایک ایسی حکومت جس نے کے آئی ایم ایف کے ساتھ اور جن حالات میں ہم لے آئے ہیں ملک کو آیا ہم اس کو آگے لے جا سکیں گے آیا پرائیوٹیزیشن کا جو mechanism ہے اس کو ہم حل کر سکیں گے آیا جو energy sector کا جو problem ہے اس کو ہم حل کر سکیں گے ہمارے جو قرضوں کی تعداد ہے اس کی وجہ سے دیکھیں vice chairman saap every penny that you borrow you have come to a stage where every penny you borrow your sovereignty is getting compromised by a dollar hundredfold we cannot afford to have sovereignty ہم نے اپنی اسی وجہ سے ہم اپنے مفادات میں فیصلے نہیں کر سکتے I feel very وہ کہتے ہیں all my sympathies that a foreign minister of this country what has he to negotiate with کچھ ہی نہیں ہمارے پاس ہم ہمیشہ جو ہے تو وہ پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں ہماری شاخرچیاں دیکھیں لیجنڈری ہیں ہمارے کوئی rule of law نہیں ہے property rights نہیں ہیں یہ چیزیں نہیں ہوگی تو پھر کیسے کون invest کرے گا اس ملک میں سر democracy political stability اور democracy یہ تین چیزیں جو کہ ایک ہاتھ میں جھوڑی ہوئی ہیں ہم نے ایک ایسا ماحول پیدا کرنا ہے ہم نے ایک ایسا system بنانا ہے جس میں کہ یا تو ہم کہیں کہ جی عوام طاقت کا سچشمہ عوام ہے آپ کی حکومت party کہتی ہے آپ کی party کہتی رہی ہے پچھلے بھٹو صاحب کے زمانے سے لیکن اس کو ہم نے implement بھی کرنا ہے کہ اس ملک کے جو فیصلے ہیں وہ ہم کر سکیں اور سب کو مل کے یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ ایک بندہ کر سکتا ہے یا ایک party کر سکتی ہے لیکن سب سے پہلی جو requirement ہے کہ آپ کی جو leader ہو وہ command کرتا ہو پوری population پاکستان کو respect demand رسپیک command کرتا ہو اور ایک legitimacy وہ دے سکتا ہو عمران خان is the solution sir for all the problems that we have and obviously اس کی بنیادی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ ایک اس پورا ملک ایک شخص پہ کہ محتاج ہو گیا ہے نہیں سکتا وہ اس وجہ سے کہ ایک شخص ہے جو کہ پاکستان کے عوام اس کو چاہتے ہیں پاکستان کے عوام اس کو لانا چاہتے ہیں ہم نے ایسے لوگ جب تک کہ یہ شخص جس کا نام عمران خان ہے قیدی نمبر 804 یہ جیل میں ہوگا پوریٹیکل لیڈرشپ جیل میں ہوگی اس طرح کی جو ایک وہ پرسیکیوشن ہوگی پاکستان تحریک انصاف کے دیکھیں سر یہ صرف آج ہم ہیں کل یہ وقت پہ آپ پہ بھی آ سکتا ہے آپ کی بھی وہ ہیں گھر میں خواتین ہیں جس طرح کہ ہمارے ہیں جو کچھ ہوا ہم نہیں چاہتے کہ یہ ان کے ساتھ بھی ہو آپ جو ہے وہ کیا ہے فراہ صاحب کا ایک شیر ہے کہ میں آج ذت پہ اگر ہوں تو خوش گمانہ ہو چراغ سب کے بجیں گے ہوا کسی کی نہیں یہ یہ صورتحال ہے کہ ہم نے اس ہاؤس میں اس کے سر تقدس کو رسٹور کرنا ہے I am about to finish اس ہاؤس کی جو sanctity ہے اس کو ہم نے رسٹور کرنا ہے کیونکہ ایسے ایسے بل یہاں سے پاس ہوئے ایسے ایسے resolutions یہاں سے پاس ہوئے کہ نہ تو وہ کوئی demand کرتے تھے ایک proprietary اور نہ وہ اس پہ اترتے تھے پورے نہ کورم پہ نہ کچھ پہ بارہ بارہ بندوں پہ یہاں پہ resolutions پاس ہوئے ہیں سر یہ یہ چیز جو ہے نا اگر ہماری ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عزت ہو اس ہاؤس کی عزت ہو تو پھر ہم نے اس کے لیے کام بھی کرنا ہے ہم نے اس ہر چیز کو اس کو روکنا ہے جو کہ اس کے تقدس کو اس کی جو ساکھ ہے اس کو نقصان پہنچاتی ہے اس کو ہم نے روکنا ہوگا اور آخر میں میری یہی ڈیمانڈ ہوگی کہ دیکھیں let sanity prevail this the way the way things are میں کیا کہ مطلب ہے میں تو کچھ ہوئی نہیں میں آپ کو یہ as a leader opposition میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سر یہ نظام نہیں چل سکتا ظلم کا نظام نہیں چل سکتا جب تک آپ قانون اور آئین کے تحت نہیں چلیں گے یہ معاشرہ معاشرہ نہیں کھیلا سکتا ہم نے پورا کوشش کرنی ہے کہ اس ملک میں ہم یہ جو فارم فاری فاری سیون ہے اس کو ریسٹور کیا جائے ان کے tribunals کا accelerate کیا جائے top level پہ اس کی وہ کی جائے تحقیقات کی جائے اور جو actual mandate ہے لوگوں کا ان کو عمل جائے یہ پہلا step ہوگا اور ہم چاہتے ہیں آپ بھی چاہتے ہیں میرے جو opposition یا treasury کے جو دوست ہیں یہ بھی چاہتے ہیں ہم بھی چاہتے ہیں کہ ملک امن کا گہوارہ ہو ترقی کرے یہاں کے لوگوں کا مستقبل روشن ہو ینگ جنریشن ہے ہماری ساٹھ بیسٹھ فیصد ہمارے stakeholder ہے جب یہ انہوں نے یہ elections کا یہ result جس طرح کے manipulate ہوا وہ دیکھا تو ان کو کیا ملا کہ جی democratic طریقے سے آپ کو چیزیں نہیں ملتی آپ کا vote count نہیں کرتا سر ایسے ان کو ناومیدی نہ دے ہم نے اس یہ ہمارا وقت گزر گیا ہے یہ اس ینگ جنریشن کا یہ ان مستقبل کے لوگوں کا جو اس وقت نوجوان ہے اور جس طرح سے اس ملک میں مہنگائی سے غریب آدمی کو تکالیف اس کی زندگی جہنم بن گئی ہے ہم اس معاشرے کو ایک عام معاشرہ نہیں کہہ سکتے ہیں اس میں جرائم بھی بڑھیں گے دہشتگردی بھی بڑھ رہی ہے یہ سارے مسائل ہیں اس پاکستان کے جس کو کہ ہمیں مل کے بیٹھ کے اور اس کو طے کرنا ہوگا ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ صرف اس کو ہم اکیلے کریں گے نہیں ہم کہتے ہیں کہ صرف ہمارا جو فارمولا ہے وہ ہے آئین اور قانون کی عملداری وہ ہوگا سب ٹھیک ہو جائے گا کسی میں کوئی شکوانی ہوگا کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور عدالتیں بھی اپنا وہ انصاف دیتی رہیں گی اور انسٹیوشنز بھی سٹینٹھن ہوں گے جب قانون کی بالہ دستی ہوگی شکریہ 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 آج آج آج